موضوع الدرسِ الْأَمْرُ بِالْإِنزَالِ لِسَائِ لِلْخَلْقُ لِلْنَبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم سورة المتصر تفصیل ابن کسیب الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلى آله وآصحابه اجبعین اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انکا مید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها المدثركم فانذر وربك فکبر وصیابك فتهر والرجد فهجر وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْسِرْ وَلِرَبِّكَ فَاسْبِرْ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَصِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اپنے محبوب محبوب دعالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا ہے یا ایها المدثر المدثر سے مراد حضور کی ذات مبارک اور منع ہوتا ہے کپڑے میں لپٹنا اور خلاصہ بحث کا یہ ہے کہ سب سے پہلی آیات جو غارِ حراء میں اتری ہیں وہ سب سے اول آیات اقرع بسم ربک اللہی خلق پانچ آیا اور اس کے بعد جو ہے وہ زمانہ فترت ہے فترت کا معنی وحی کا رک جانا یعنی وحی آنی بند ہو گئی نہیں آئی اس کو کہتے ہیں فترت الوحی اور یہ بھی کئی دفعہ ہوا ہے اس لئے اصل کئی معاملات میں بغالتہ لگ جاتا ہے جیسے فترت الوحی کا ایک واقعہ وہ بھی ہے کہ جس کے بعد وہ صورت نادر ہوئی وَالَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَالَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وہ بھی فترت الوحی کا واقعہ تو اس لئے فترت الوحی جو ہے وہ کئی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو فرمایا کہ جبرائیل کبھی تم آنے میں بہت دیر کر دیتے ہو کافی مدت لگا دیتے ہو اور مجھے انتدار ہوتا ہے وَعَنَا أَشْتَاكُ عِلَيْكَ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ارض کیا وَعَنَا أَشْوَكُ عِلَيْكَ يَا مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہا حضور مجھے تو آپ کی دیارت آپ سے زیادہ شوق ہوتا ہے لیکن ہماری تو یہ طاقت نہیں ہے ہم تو حرکت نہیں کر سکتے جب تک اللہ حکم نہ اللہ حکم دیتے ہیں تو ہم چلتے ہیں اللہ حکم دیتے ہیں تو ہم اترتے ہیں وَعَنَا آپ کی دیارت کو تو مجھے آپ سے زیادہ شوق ہے تو اس لئے یہ ہے میں یاد رکھیں کہ فترت الوحی کئی دفعہ ہوئی تو اب خلاصہ کلام کیا ہے کہ سب سے پہلے وہ پانچ آیتیں اتری اس کے بعد سورة المضمل ہے سورة المضمل جو ہے اس میں اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ایک خاص طریقہ اختیار فرمائے تاکہ پہلے تربیت کر کے محنت و مشکت و مجاہدہ و ریاضت کے بعد سرکارد و عالم کا کمال حاصل ہو جائے کامل فی ذاتی ہی بن جائے تب ہی وہ کامل لغیر ہی بنیں گے جب تک آدمی خود کامل نہ ہو دوسرے کو کامل کیسے بنا سکتا ہے یہی وجہ ہے یاد رکھو کہ پہلے جو مدرسے تھے مدرسے بھی نہیں ہوتے تھے کوئی عمارت بھی نہیں تھی مسجدوں میں تعلیم ہوتی تھی چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھا جاتا تھا نہ یونیورسٹیاں تھی نہ کوئی کالج تھے نہ کوئی بڑے بڑے خاص قسم کے پرائیویٹ سکول تھے کچھ بھی نہیں مساجد جو ہے وہی مدرس سب سے پہلا مدرسہ مسجد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تھی جس میں اصحاب صفحہ بیٹھ کے علم حاصل کر تو اصل مساجد جو ہیں وہ مراکد علم تھے تو اب سراغ اور کریں سوچیں اللہ نے آپ کو الحمدللہ عقل دیا ہے حواس خمس دیئے ہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دیئے ہیں غور کریں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ پہلے کتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے کتنے بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے امام بخاری امام مسلم امام تروزی کتنے بڑے بڑے مفسر قرآن لیکن آج کوئی ایک بھی انہیں امام بخاری پیدا نہیں ہوتا آج تک کوئی ایک امام تروزی پیدا نہیں ہوتا آج تک کوئی ایک امام و یوسف پیدا نہیں ہوتا آج تک کوئی امام محمد بن حسن الشہبانی پیدا نہیں ہوتا اس پہ آخر غور کریں محمد بن حسن الشہبانی رحمت اللہ علیہ نے جو کتابیں لکھی ہیں اس کی صرف ایک کتاب کا ترجمہ کر کے ایک بہت بڑے انگریز تھا اور بہت بڑا پڑا لکھات بھی تھا بڑا سکالر تھا اس نے سنا تو فارم اس نے کہا بھی مجھے تو کلمہ پڑھاؤ کہ جس پیغمبر کی امد کے اندر یہ چھوٹے محمد کا یہ علم ہے تو ان کے نبی کا کیا علم ہوگا ہم نے کہا مجھے کلمہ پڑھا تو کلمہ پڑھ لیا آخر کیا وجہ ہے اچھا نہ تو آج ہمارے اس دور میں کوئی عبدالقادری جی لانی پیدا ہوتا ہے نہ علی ہجویری پیدا ہوتا ہے نہ نظام الدین پیدا ہوتا ہے نہ سری سختی پیدا ہوتا ہے نہ شمس طبریزی پیدا ہوتا ہے نہ بہا الدین پیدا ہوتا ہے کیا وجہ کیا ہے یہ کیوں جمود ہو گیا ہے کیوں ایسے حالات پیدا ہو گیا ہے کہ اس در زمین میں گویا نہ علماء پیدا کر رہی ہے نہ علیاء پیدا کر رہی ہے اسی در زمین عرب کو دیکھ لیں ان کے جو چوٹی کے علماء جید علماء گزرے ہیں مفتی محمد بن ابراہیم رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کی امام شیخ عبدالعزیز بن باز رحمت اللہ علیہ حسیمین رحمت اللہ علیہ بن حمید رحمت اللہ علیہ یہ سارے مسجدوں کے پڑے ہوئے لوگ ہیں ان میں کوئی بھی یونیورسٹی میں نہیں پڑا آپ اپنے ملک میں نظر دالیں کہ حضرت عامد علی لہوری رحمت اللہ علیہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ حسین عبد بدری رحمت اللہ علیہ انمر شاہ کاشمین رحمت اللہ علیہ حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ حضرت حلیجوی رحمت اللہ علیہ حضرت بیلوی رحمت اللہ یہ سارے بڑے بڑے جو علماء تھے جو بڑے خطیب تھے بڑے بڑے اولیاء تھے یہ سارے مسجدوں میں پیدا ہوئے چٹائیوں پہ پڑے ہیں آج ہی کیوں پیدا نہیں ہوتے وجہ کیا ہے کہ اب ہمارے بعد وسائل ہیں اس دور میں وسائل بھی نہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں کتابیں بھی نہیں اتنی بڑی جلد ہوتی تھی بخاری شریف کی دو جلدوں میں کتاب ہوتی تھی قرآن وقت کی اٹھانا بھی مشکل ہوتا تھا وہ ایک یا دو کتابیں ہوتی تھی پچاس پچاس طالب ہوتے تھے باری باری بیچارے دیکھتے تھے کوئی کرسٹ نہیں کوئی ٹیپ ریکارڈر نہیں کوئی ان کو محفوظ کرنے کا دریہ نہیں اب تو جناب آپ کے پاس ہر چیز ہے موبائل چھوٹا تھا رکھ لیں اس میں ساری آپ دقیر محفوظ کر لیں آج تو اتنی سے کتنے سے آتے ہیں اپنا ریکارڈر جو اس میں تین سو گھنٹے کی تگریہ ریکارڈ ہو جاتی ہیں سر تو کچھ بھی نہیں تھا تو وجہ اس کی یہ ہے یاد رکھو کہ کتابیں بھی وہی ہیں اس کا ایک لفظ یاد رکھ لیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہما کے خدمت میں ایک آدمی آئے انہیں کہا ابن عمر ہمیں بات سمجھ نہیں آتی کہ صحابہ کے زمانے میں تکلیف ہوتی تھی تکلیف ہے جی درد ہے جی بیماری ہے جی سورت فاتحہ پڑی دم کیا بھوکا ہاتھ پیرا ہو ٹھیک ہو گئے اور آج ہم سارا قرآن شریف پڑھ کے دم کرتے ہیں تو ٹھیک نہیں ہوتے ہیں عذاب میں ہم آئے دلگرسی پڑھ رہے ہیں فاتحہ پڑھ رہے ہیں کل پڑھ رہے ہیں سب کچھ پڑھ رہے ہیں لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے جو جواب دیا یہی جواب ہے ہر سوال کا جو میں نے کیا ہے آپ نے فرمایا میرے بھائی قرآن وہی ہے سورت فاتحہ وہی ہے لیکن وہ پڑھنے والی دبانے میں کہاں سے لے آؤں وہ پڑھنے والے لوگ چلے گئے وہ پاک دبانے چلی گئی وہ پاک نفوس چلے گئے اس لیے اب حسن نہیں ہے پہلے حسنات ادا ہوتے تھے تو استاد کا اللہ نے یہ مقام پیدا کیا تھا کہ جو بھی ان سے پڑھتا گیا وہ عالم بنتا گیا محدث بنتا گیا مفسر بنتا گیا اب جب استاد کے اندر کمال نہیں ہے تو شکل تمہیں کمال کیسے آئے آج استاد کا گزارہ جو ہے وہ بھی تنخواہ پہ ہے وہ تنخواہ دیتے ہیں کمیٹی والے یا تنخواہ ملتی ہے سرکاری اس میں پتہ نہیں کتنا حلال ہے کتنا حرام ہے آج مولوی کا گزارہ بھی چندے پہ ہے اس میں چندہ بینک والے بھی دے رہے ہیں سود کھانے والے بھی دے رہے ہیں ہیروین بیچنے والے بھی چندہ دے رہے ہیں حرام کھانے والے ڈاکو چور بھی چندہ ڈال رہے ہیں اور اس سے مولوی کی تنخواہ ملتی ہے اسی سے اس کے بچے پلتے ہیں اسی سے وہ ماشاءاللہ ہمیں نبادے پڑھاتا ہے اس لحے کیسے ہو یعنی ہمیں جو کوئی آدمی چندہ دیتے ہیں ہم پوچھتے ہیں کہ چندہ دینے والا کون ہے اس کا ذریعہ کیا ہے پہلے اتنی احتیاط ہوتی تھی کہ حضرتِ لہوری رحمت اللہ علیہ میں نے ایک دفعہ زیارت کی ہے اور وہ بھی میرا بچپن تھا کوئی اکل شکل نہیں تھا سمجھ بھی نہیں تھی کہ علماء کیا ہوتے ہیں بزرگ کیا ہوتے ہیں بس اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ میں گیا تو وہ حضرت جاتے تھے ملنے کے لیے میں بھی چلا گیا ساتھ چھوٹا تھا ساتھ چلا گیا بس ایک دفعہ زیارت کی لیکن سنا یہ ہے کہ ان کا معمول زندگی کا یہ تھا ایک تو اگر کوئی دعوت کریں تو کبھی وعدہ نہیں کرتے تھے کہتے تھے انشاءاللہ کوشش کرو اور دوسرا یہ ہے کہ خالص چنے بھونے ہوئے اور گڑ کی چھوٹی چھوٹی روڑیاں بڑی ہوئی وہ ایک تھیلے میں یعنی کپڑے کا بڑی ہوئی ایک تھیلی تھی ہوتی تھی اس میں ڈال کے وہ بھی سفر میں ساتھ ہوتی تھی کیوں حضرت کو اگر ذرا سا بھی شبو ہو گیا کہ جس گھر سے کھانا آیا ہے اس کی بیوی بے نماز ہے یا بے وضو کھانا بناتی یہ حضرت ہی خاص بس مسجد کے کونے میں بیعت کہ وہ تھوڑے چنے کھا لیے وہ بڑ کھا لیا پانی پی لیا اچھا ان کا دل بھی تھی تھی بھئی میں نے کھانا نہیں کھانا بس میں نے کھا لیا ورنہ وہ تحقیق ہوتی تھی ان کے شاگرد ان کے پڑھنے والے تحقیق کرتے بھی حضرت بوکھے رہ جائیں گے کم اد کم حضرت کا کھانا تو اس گھر سے بنوالو جو وہی نماز پڑھتی ہو اور وہ فرماتے تھے کہ اگر بے نماز عورت کا پکا ہوا کھانا کھاؤ گے تو نور ایمان چھن جائے گا تو اب جناب مجھے بتائیں ہمیں جو جا کے ہوتنوں پہ بڑی بڑی دافتیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ فائیو سٹار اور سیون سٹار ہوتنوں میں اور بوفے لگے ہوتے ہیں وہاں جو کچھ آتا ہے پکتا ہے ہمیں پتا ہے یہ حلال ہے آپ جو پیزا شریف کھا رہے ہیں برگر شریف کھا رہے ہیں آپ جو ماشاءاللہ باہر کی مرگیاں تناول فرما رہے ہیں پتا ہے آپ کو یہ حلال ہے آپ جو سابن نہانے کے لئے استعمال کرتے ہیں پتا ہے آپ کو کہ اس کے اندر خنزیر کی چربی تو نہیں ہے کیونکہ یاد لکھو یہ نہیں کہ سارے کافر اس لئے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں اصول یہ ہوتا ہے سلاٹر ہاؤس جو ہوتے ہیں بڑے بچڑ خانے جہاں گوشت بکتے ہیں زبے ہوتے ہیں بنتے ہیں تو وہاں بڑے بڑے ڈرم رکھے ہوتے ہیں تو جتنی چربی ہوتی ہے نا گائے کی بھی کاٹ کے پسی میں پھینک دیتے ہیں بکرے کی بھی اسی میں پھینک دیتے ہیں خنزیر کی بھی اسی میں پھینک دیتے ہیں چونکہ ان کے نزدیک دو خنزیر حرام ہے نہیں وہ چربی کٹے اوٹے ادام بھر جاتے ہیں تو ان کو سین کر لیا جاتا ہے کمپنیاں لے جاتی ہیں پھر ان کو پکلاتی ہیں اسی سے آپ کے ما شاء اللہ ثابت بنتے ہیں اسی سے آپ کی کریمیں بنتی ہیں یہ جتنی قیمتی کریمیں ہیں نا سمجھو انشاءاللہ سو فیصد حرام یہ دو چاہ ریپائے والی پتہ نہیں حلال ہو لیکن جو مہنگی ہے نا جو بیس ریال کا سابن ہے پچاس ریال کا سابن ہے دو دو سو ریال کی کریم ہیں وہ خالص اس میں وہ بلا ضرور ہے اور آپ جو بسکٹ شریف کھاتے ہیں اسی سے افتار بھی کرتے ہیں ساری بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ آپ نے کہا بھی پڑھا ہے اس نے بھی یہ اینیمل فیٹ لکھا ہوا ہے یہ ویجیٹیبل فیٹ لکھا ہوا ہے پڑھا ہے آپ نے کہا بھی کیوں پڑھیں اگر وہ اینیمل فیٹ ہے یعنی جانور کی جربی ہے تو مشکوک ہے اس لیے آج ہم پڑھتے ہیں جیسے کہ میرے مدنی پاک نے اللہ کے کروڑوں صلات و سلام ہوں آپ نے چونہ سو سال پہلے فرما دیا تھا میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے قرآن پڑھیں گے تقریریں کریں گے بڑی بڑی بیان دیں گے لا یجاوید و حناجر ہوں بس ان کا علم یہی تک ہوگا نیچے نہیں جائے گا یعنی اندر علم نہیں ہوگا نماز پڑھ رہے ہوں گے تو زبانی اللہ اکبر ہوگی دل ساتھ نہیں دے رہا نماز پڑھ رہے ہیں برزبان تصویح دردلگاو خر اور دماغ میں اور دل میں یہ خیال ہے یار وہ میں نے فون کرنا تھا وہ یار میرے گھر سے کال آنی تھی بھائی پتہ نہیں اب میری بیگم کس حال میں بیٹھی ہے نماز پڑھ رہا ٹھیک ہے فرض ہو جائے گا پس فرض تو صرف سے اتر جائے گا لیکن نماز تو یہ نہیں ہے نا آپ رات صرف آج رات تجربہ کر لیں دو رکعت نماز اچھی طرح وضو کر کے علیہ دا تنہائی میں کھڑے ہو کے اس طرح پڑھیں کہ ایک ایک لفظ پر غور کریں اور سجدے میں اس طرح تصویح اور دعوات کہیں کہ تیرے آنسوں نکل پڑھیں اس طرح صرف تم دو رکعت پڑھو اور دیکھو پھر اس کا مدہ کیا تھا ایک لفظ کا تجربہ تو کر لو کچھ جاتا تو نہیں دو رکعت پڑھنے پہ تمہارا خرچہ تو نہیں ہو جائے گا نماز تو میں سے بھی پڑھتے ہو لیکن وہ اللہ ہو اللہ ہو وہ نماز نہ ہو چودہ سو سال اترے ہوئے دین کو گزر گیا آج تک ہمیں پتہ نہیں ہے کوئی یوں نماز پڑھتا ہے اللہ ہو اکبر کوئی یوں کر رہا ہے کوئی یوں کر رہا ہے کوئی یوں کھڑے ہوئے کر رہا ہے نماز ہو رہا ہے ویسے آرام سے بیٹے ہوں گے نماز کے کھڑے ہوں گے تو کوئی جناب قویس ٹھیک کر رہا ہے کوئی رمال ٹھیک کر رہا ہے کوئی گھڑی پر ٹائم دیکھ رہا ہے کوئی باقیدہ موبائل نکال کے دیکھ رہا ہے کالکس کی آئی تھی نماز میں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ حضور نے فرمائے قُرَّ دُعَيْنِ فِي الصَّلَاةِ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے تم نماز ایسے بڑھو کہ انہ کا ترہا ہوگو خدا کو دیکھ رہے ہو اور اگر تم اس مرتبے پہ نہیں پہنچے تو کبز کب اتنا تو عقیدہ تمہارا ہو کہ انہو یا راکا وہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے نا ایک عدالت میں جج تمہاری طرف دیکھ رہا ہو تمہارا سانس خوش ہو جاتا ہے ایک ڈی ایس بی ایس بی دیکھ رہا ہو تو اگر سے متوجہ ہوتے ہیں کہ نہ اس وقت تمہیں بابی آ دیں نہ اولادی آ دیں اُدھر متوجہ ہے کامل اللہ کے گھر میں نماز پڑھتے ہوئے تمہیں خارشی ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ یاد رکھو وہی ہے کہ جب پڑھانے والے وہ نہ رہے میرے والے صاحب کے استاد تھے مولانا عبید اللہ سمدی رحمت اللہ علیہ نام آپ نے سنا ہوگا میرے والے صاحب نے ان سے حجت اللہ البالغہ فلسفہ شاولی اللہ یہ بھی پہت چونکہ ان کے شاگر تھے وہ براہ راست ان سے پڑھا اور صورت التحریم سے لے کر صورت ونناس تا قرآن کی تفسیر بھی پڑھی اور یہ اُن زمانے کی بات ہے مولانا صاحب خود حالب تھے خود حرم میں بیٹھ کے پڑھاتے تھے کچھ بچے نہیں تھے حضرت یہ جبل ابھی کبیس میں رہتے تھے والے صورت فرماتے ہیں کہ ہم تیار ہوگے جاتے تھے یہ تفسیر دیکھو بیداوی دیکھو کشاف دیکھو جلالہین دیکھو ابن کسیر دیکھو ابن جریر دیکھو قردمی دیکھو جساس دیکھو ساری تفسیریں دیکھے تیار ہوگے جاتے تھے کہ آج استاد جب سبق پڑھائیں گے تو ہم یہ اطراز کریں گے یہ اطراز کریں گے کہتے ہیں جب حضرت سبق شروع کرتے ہمارے سارے اطرازات کے جوابات خود بخود ہو جاتے ہیں ہمیں پوچھنے کی جرد ہی نہیں ہوتی ایسا اللہ نے ان کو علم دیا تھا اور عالم یہ تھا کہ دو دو دن گھر سے باہر نہیں آتے تھے پڑھانے کے لیے تو ان کا جو خادم خاصات رہتا تھا حضرت صاحب فرماتے ہیں ان سے میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ دو دن سے حضرت فاقے سے ہیں کچھ کھایا نہیں ہے چلنے کی حمد نہیں بیٹھ کے گھر میں نواز پڑھ رہے ہیں کھا نہیں نہیں ہے گھر فاقہ ہے بڑی مشکل سے وارثہ فرماتے ہیں دس روپے مجھے ملے دس روپے وہ کٹھے کر کے میں ان کے خادم کو دے آیا اور اس دمانے میں دس روپے میں ایک مہینے کا راشن آ جاتا تھا کہ بھی حضرت کے لیے کوش لے کے رکھ لو تاکہ فاقے کی نوبت تُڑائے فرماتے ہیں میں آرہا تھا اور حضرت حرم سے نکل رہے تھے بلائے آخیر امد ادھر آو میں چل رہی ہے کہنا کہ دس روپے تم نے دیئے تھے میں نے کہا جی ہاں کیوں جرت کی میرا معاملہ میرے اللہ کے ساتھ ہے اللہ اگر مجھے بوکھا رکھنا چاہتا ہے تم کونوں مجھے روٹی دینے والے میں جانوں میرا رب جانے وہ ہمیں بوکھا مارنا چاہتا ہے امراضی ہے اس دفعہ میں نے رکھ لیا ہندہ کبھی جرت نہ کر رہا ورہا میرے پاس پڑھنے کے لیے کبھی نہیں آنا یہ فقر تھا یہ کماز تو بارے دفعہ فرماتی ہیں ایک دور خوش بیٹھے تھے ایک دن تو میں نے کہا حضرت پہاڑ پہ بیٹھے ہیں حرم شریف میں بیٹھ کے درست دیں ساری دنیا کے لوگ فیدہ اٹھائیں علماء فیدہ اٹھائیں استفادہ کریں آپ کے علم سے اب یہاں پہاڑ پہ بیٹھیں ہم ایک یا دو تیت طالب آتے ہیں پڑھنے کے لیے اور آم آدمی اچھا پھر حضرت کی عادت یہ تھی حضرت گالیاں بڑی دیتے تھے سبق سے پہلے کوئی تقریباً دس پندرہ منٹ گالیاں دیتے تھے اور گالیاں بھی ماں بہن تھا گالیاں دیتے 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 یہاں جھاگا جاتی تھی غصے سے پھر آدم صاحب کر کے کلی کل کہتے ہیں اچھا آپ کتاب کھولو پڑھو کہنے لگے والوی خیر محمد اب پڑھنے والے طالب بھی مر گئے پڑھانے والے استاد بھی مر گئے ہمارے پڑھانے والا شیخ الان تھا اور پڑھنے والا عبید اللہ تھا حکم دیا افغانستان چلے جاؤ پوچھنے کی جرت نہیں ہوئی کہ حضرت کیسے چلے جائیں کیوں چلے جائیں کیا کریں گے جا کر حکم احبت ہو گیا استاد نے کہہ دیا ہم نے کہا آج تو ہم جن کو پڑھاتے ہیں وہ ہی ہمارے گلہ کرتے ہیں وہ ہی ہمیں گالیاں دیتے ہیں وہ ہی ہماری مخبری سی ایڈی کرتے ہیں یہ طالب ہے ان کو پڑھا ہوں اسی لئے شیخ سادی نے مزاہن فرمایا تھا سادیہ شیرازیہ سب کے مدہ کمزات را کمزاد چو ملہ شوط گلہ کنت استاد را تو یہ ہماری بدقسمتی ہے بس دعا کریں اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے قرآن بھی سچا میرے مدنی کا فرمان بھی سچا پھر ہماری زبانیں پلی تھیں اس لئے ہمیشہ یاد رکھ لیں اگر قرآن کی ایک آیت بھی سمجھ لو نا ایک آیت تو سمجھو اللہ کی میں مجھے نعمت دے لیکن ہمارے یہاں قرآن کی قدر کیا ہے سن رہے ہیں سن رہے ہیں ادھر سے ادھر سے نکالا نماز پڑھ کے جائیں گے یاد ہی نہیں کہ کل میں نے کیا کہا تھا ضرورت نہیں ان کو یاد کرنے کی ہاں کوئی فلمی گانہ ہو تو ان کو دس سال بھی نہیں بھولتا وہ ان کو یاد رہتا ہے لیکن قرآن کی آیت کا ایک لفظ بھی یاد نہیں رہتا ہمارے طلبہ کو یاد نہیں رہتا ہے کتاب اٹھانا ان کے لئے عذاب ہے کون لے کے آئے کتاب ہم تو یہ بڑھاتے ہیں ہمیں سواب حاصل ہو جائے کچھ سننے والوں کو بھی مل جائے وانہ طالبوں والی بات تو نہیں ہے اگر دو دن چھٹی کر دو تیسے دن طالب کو پتا ہی نہیں کہ سبت کہاں سے شروع ہوگا طالب کو پتا نہیں ہے تو سننے والے کو کہاں بھی یاد رہے گا بھائی بس چھوڑیں دعا کریں اللہ ہمارے حال پہ بھی رحم کرے اور حضور کی امت پہ بھی رحم کرے ایک چھوٹا سا وظیفہ میں عرض کر دوں مزرگوں نے لکھا ہے کہ ہر نماز کے بعد کم از کم سات دفعہ یہ دعا مانگ لیا کرو اللہ ہم مرحم امت محمد اللہ ہم مغفر امت محمد اللہ ہم مصدر امت محمد اللہ ہم مجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دس دفعہ کہ لیا کرو تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تیری ساری بگڑیاں بنا دے گا تم جب ساری حضور کی امت کے لیے دعا کرو گے تو امت میں بھی تو کوئی ہوگا نا جس کی وجہ سے تمہارا کام بھی ہو جائے اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ جنادے پڑھنے میں بھی ایک حکمت ہے کہ بعض جنادے ایسے ہوتے ہیں کہ دعا کرنے والے کی وجہ سے بخشے جاتے ہیں اور بعض جنادے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنادے والے کی وجہ سے اللہ وہم کر دیتا ہے کہ تم نے میرے ولی پر دعا مانگی ہے جاؤ میں تم پر رحمت کرتا اس لیے یہ چار ہی کلمیں ہیں یا کون سا مشکل وظیفہ ہے کوئی ایک ٹانگ میں تو کھڑا نہیں ہونا پھر میں نے تمہیں چلتا تو نہیں بتایا کہ قبرستان میں جا کے کھڑے ہونا ایک ٹانگ میں اور جانا بھی رات میں اور اگر شاہ شاہ کی آبادی ہیں تو ناڈتا وہ تو ویسے ہی آئیں گی کہ اس میں پیر کا کیا کمال ہے اے سارے مکر ہیں فریب ہیں دوکے ہیں فراد ہیں کچھ نہیں ہے ان کے پاس نہ علم رحمانی ہیں اور نہ علوم شیطانی ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں ان کو دروازہ بند کر کے لیلو ہاتھ میں ڈنڈا اور فل مار دو اس سے بات پوچھے جی ہاں کون کون سے علم آتا ہے آپ کو بتاو ذرا تو سب ہمارے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں کیا اللہم مرحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم مغفر امت محمد اللہم مصطر امت محمد اللہم مجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چار لفظ ہیں سارے ہر نماز کے بعد پڑھنیا کرو انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہوگی اور جب تم حضور کی امت کے لیے دعا بانگو گے اس میں سب آگئے صحابہ آگئے تابعین آگئے محدثین آگئے مجدہدین آگئے فقہ آگئے اولیاء آگئے حضور کی ساری امت ہے تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ فترت بھی کئی دفعہ آئی ہے کئی دفعہ انقطاع آیا ہے ماہی میں تو پہلی پانچ آئے دیں اتری پھر صورت المزمل اتری اس میں اللہ نے اپنے مدنی کی ایسی تربیت کی ہے کہ ساری رات کھڑے رہو یا ایوہ المزملکم اللیل ساری رات کھڑے رہو تھوڑا سا آرام کھڑا من طلب الالا سہر اللیالی عرب کا کلام ہے کہ جس آدمی کو بلندیوں پہ پہنچنا ہو نا وہ راتوں کو نید نہیں کرتا جاگتا ہے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر تو اس لیے اب اس کے بعد جناب یہ تربیت ہوئی ہے پھر یہ بھی حکم دیا کہ صرف کھڑے نہ رہو رتن القرآن ترتیلہ قرآن کو بنا بنا کے پڑھو سوار سوار کے پڑھو پورے ادائے ہے شروع سے پڑھو کیوں جب تم اس طرح مکمل ہو جاؤ گے انہا سے نلکی علیک قولا سقیقا ہم نے آپ پہ ایک بہت بڑا بھاری کلام اتارنا ہے اتنا بڑا بھاری کلام ہے کہ لو انزلنا على جبل اللہ رائیتہو خاشیا متصدیا من خشیت اللہ اگر ہم پہاڑوں پہ قرآن اتارنا ہے پہاڑ بھی پھٹ گئے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی امانت دا سمان و زمینوں پہ پہتارنے کی پھر ایراندہ فرمائے ہیں انہوں نے کہا یا اللہ ہم نہیں بوجھ اٹھا سکتے درگے اشفقنا منہ اسی لئے فرما انہا سنلکی علیک قولا سقیقا اور میرا مدنی رات کو ہم کیوں جگوارے ہیں انہا ناشیت اللہی رہی اششد وطا انواق ومکیلا کہ رات کا جاگنا جو ہے یہ نفس کے کچلنے کے لئے سب سے زیادہ قوی چیز ہے اور پھر آپ نے دل میں تو فارغ نہیں رہنا انہا قف انہار سبحان طویرہ تبلیغ ہے دعوت ہے گھر کے کام ہیں امور دنیا ہیں ان سب چیزوں پر طاقت حاصل کرنے کا دریہ کیا وضق و نسمہ ببک اپنے اللہ کے نام کا ذکر کرو اور جب ذکر کرو تو بتر نہیں لے سب سے کٹ کے صرف اسی کی طرف جڑ جاؤ جب تم اس کے ساتھ جڑ جاؤ گے تو بکل مشارق والمغار وہ تو سارے مشارق و مغرب کا اب تو پھر وہی ہے اور اسی کو اپنا سہارا بنا لو یا اللہ جب میں تیرا ذکر کروں گا تیری دعوت دوں گا تیرا نام لوں گا اور تیرے نام کے لئے اعلان کروں گا تو دنیا تو ستائی کی فرمائے فَصْبِ وَعْلَا مَا يَقُولُونَ جو کہتے ہیں سبر کرو اور ان کو اس طرح بھی نہ چھوڑو کہ گالی گلو جو وَحَجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيدًا باقی جو آپ کو ستا رہے ہیں آپ فکر نہ کریں ذرنی وَالْمُقَذِّبِينَ مجھے چھوڑے اور اپنے منتقذیب کرنے والوں کو جن کو میں نے نعمتیں دی ہیں جو نعمتوں کی وجہ سے بگڑے ہوئے ہیں ذرنی وَالْمُقَذِّبِينَ اَوْلِ النَّعْمَدِ مَحِلْهُمْ قَلِيلًا تھوڑی سی بولت دے دو ہم نے ان کے لئے بڑا انظام کر رکھا اِنَّا لَدَيْنَا اَنْقَالًا وَجْنِيمًا یہ ساری تقویل ہونے کے بعد اب حکم آیا کہ یا ایوہ المدصر یاد رکھیں دی سار مانا جو کپڑا اوپر سے لپیٹا جائے شعار مانا جو بدن کو لگنے والا کپڑا ہو وہ اسی لئے حدود نے فرمایا کہ الانصار شعار وَالْنَّاسُ دِسَارُن انصار مدینہ جو ہیں وہ تو میرے ساتھ ہیں اور باقی دنیا بھی میرے ساتھ ہے جن میں گویا کے لپیٹ کے چل رہا ہوں اب حکم ملکم کھڑے ہو جاؤ بعض علماء نے فرمایا اپنے ذائر پر آیا دور سو رہے تھے اللہ نے فرمایا میرا بدنی اب سونے کا وقت نہیں ہے اب جاگنے کا وقت ہے آج ہمارا بھی یہی حال ہے نا کہ امت سو گئی ہے اسی لئے ایک بار رویا تھا نا کہ یہ نادہ گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا جب کھڑے ہونے کا وقت آیا تو لمبے پڑ گئے کابروں سے مقابلے کا وقت آیا تو اپنے آپ کو بھی بیچ ڈالا اپنا ضمیر بھی بیچ ڈالا نفس بھی بیچ ڈالا ایمان بھی بیچ ڈالا اسی لئے وہ غریب کہتا تھا نا پانی پانی کر گئی مجھ کو کلم در کی یہ بات تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اور تو جھوکا جب غیر کے آگے نہ تم تیرا نہ من پھر تو ہی کوئی قیمت نہیں ہے پھر تم ہوئی دھوپی ویرک کے کتے والے کی بات ہے نہ ایدت گھر کے نہ گھاٹ کے اس لئے اب اللہ کے نبی کو حکم اور بعد اور مانے فکرم ہے کہ کم کا حکم کا مانع یہ ہے کہ بلکل استقامت کے ساتھ اب دین کی اندار کے لئے کھڑے ہو جائیے ایک تو ہے نا سوئے ہوئے تو اٹھئے ایک یہ نہیں ہے کہ اس سے مراد اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے مانع یہ ہے کہ اب جناب استقامت کے ساتھ ابنی دعوت کے کام کے لئے کھڑے ہو جائے اور یاد رکھے کہ کئی مقام پہ اللہ نے سب سے پہلے فرمایا تھا سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں اور کسی جگہ اللہ نے حکم دیا میرے مدنی لتنظر ام القرآن ومن نحولا مکہ والوں کو اور مکہ کے باہر والوں کو بھی ڈرائیں اور کسی جگہ اللہ نے حکم دیا کہ ساری مخلوق کو ڈرائیں کیونکہ آپ ساری مخلوق کے لئے پیغمبر کافتل لناس اسی لئے ہم نے آپ کو نظیر بنایا ہے اور ہر امت میں ہم نے نظیر بھیجائے وَإِن مِّنْ اُمَّتٍ إِلَّا خَلَافِيَا نَظِيرٌ يَا ایُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا رَسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا تو انذار کے معنی میں فرق یہ ہے کہ درانا جو ہے وہ تو دشمن کا بھی ہوتا ہے لیکن انذار کا معنی یہ ہے جس انذار میں بھی پیار ہوتا ہے اس لئے درائے جا رہا ہے کہ اگلہ جہنم سے بچ جائے تو یہ پیار ہے نا انذار کے اندر چھپا ہوا ہے نا کہ اللہ کے نبی انذار کیوں دے رہے ہیں اس لئے آپ دیکھتے ہیں نا بجلی کے فاتورے آتے ہیں بل آتے ہیں لیکن دیتے ہیں انذار معنی ہوتا ہے کہ بھی ہم انذار کریں آپ کو حسنا آپ کی بجلی کٹ جائے اگلی اللہ نے کسی جگہ پر کمبر ہوئے نہیں کہا کہ خبر اڈرائے فرمائے انذر ہوں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ پورے قرآن میں جہاں بھی آپ نظر ڈالیں گے ہمیشہ انذار اور تبشیر یعنی انذار بھی اور تبشیر بھی دونوں تقریباً لادم ملزوم ہوتی ہیں کہ درائیں بھی اور خوشخبری بھی دیں نظیرم و بشیرہ لیکن یہاں صرف انذار کا حکم دیا گیا ہے تبشیر کا ذکر نہیں ہے یہاں جو حکم ہے کہ یا ایوہ المتصرکم کم فانذر تو علماء نے فرمایا کہ یہاں موقع انذار کا تھا ابھی تو ان کو ڈرانا تھا نا شرک سے بچانا تھا نا کوئی اچھے کام کریں گے تو پھر بھی اشارت دیں گے نا بشیر الذین آمنوا آمنوا صالحات اس مقام پر بھی تو ابھی نہیں پہنچے نا پہلا کام تو انذار ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے صرف انذر کا حکم دیا ہے اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ کبھی ایک جز کا ذکر کر لیا جاتا ہے اور دوسری جز جو ہے وہ خود سمجھا جاتی ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ لیکن اگر محمد الرسول اللہ نہ کہے تو جند میں جائے گا تو معنی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے لا الہ الا اللہ کہا دوسری جز معلوم ہے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہر آدمی سمجھتا ہے کہ جب ہم اسلام میں آنے آئیں گے اور اس کی علوہیت کا اقرار کریں گے تو پھر حضور کی رسالت کا بھی اقرار کریں گے من قال لا الہ الا اللہ من قال آخر قلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ معنی محمد الرسول اللہ خود بیان میں موجود ہے اس کے ذکر کرنے کی بھی ضرورت ہی ہوتا ہے جیسے فرما دیا اللہ المشرق والمغرب تو شمال جنوب کسی لی ہے لیکن ذکر صرف مشرق محمد معنی یہ ہوتا ہے سب کچھ اسی کے لیے ہے چونکہ عام محاورہ یہ ہے کہ جناب مشرق سے لے گر مغرب تک معنی سارا ملک معنی جیہت تو مشرق بھی ہے مغرب بھی ہے شمال بھی ہے جنوب بھی ہے تو اس لیے یہاں اللہ نے حکم دیا اور حکم یہ تھا کہ کم فانظر واللہ اعلم میں پاکستان سے جدے میں آیا ہوں اور جدے سے میں مکہ آیا نماز پڑھ کے چلا گیا کوئی بات بھئی احرام اس وقت ضروری ہوتا ہے جب پاکستان سے تو مکہ کیریت سے آ رہے ہیں اگر پاکستان سے جدے کے لیے آ رہے ہو یا مدینہ شریف کے لیے آ رہے ہیں تو کوئی حرام ضروری نہیں مجھے بہر حال صحابی کا نام تو یاد نہیں ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور کا خون مبارک جو تھا وہ ایک صحابی نے پی لیا کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری لگی تھی اور بیماری میں جسم میں کینے لگ گئے تھے اور کینہ جب گر جاتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ ایوب وہ کیڑا اٹھاتا اور بدنیا نے اپنے جسم پہ رحم میں واپس ڈال لیتا ہے یہ ایک سو ایک فیصد جوٹ ہے پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے دیکھیں نا اللہ نے قرآن پاک میں سیدنا ایوب علیہ السلام کے واقعے کا پورا ذکر فرمایا ہے اور اللہ نے قرآن میں دو مقام پہ ذکر آئے کہ رب انیم السنیت ذر اور دوسری جگہ پہ آتا ہے رب انیم السنیت شیطان بنصب وعذاب کسی جگہ بیماری کا ذکر نہیں ہے کہ کون سی بیماری ایک جگہ ظنر کا ذکر ہے متلکا تکلیف اور ایک جگہ تکلیف بھی ہے اور اس تکلیف کی وجہ سے عذاب بھی تکلیف بھی پہنچی ہے لیکن یہ جو واقعات ہے نا کہ کیڑے پڑ گئے اور پھر کیڑے گر جاتے تھے اور ایک دفعہ کیڑہ دبان پہ بھی آ گیا تھا یہ ساری یہودی روایات ہیں اسرائیلی روایات ہیں جن میں کوئی حقیقت نہیں کبھی اللہ اپنے انبیاء کو ایسی بیماری نہیں لگاتا کہ لوگ نفرت کریں انتہان ہے تکلیف آ گئی اس میں کوئی شک نہیں لیکن ایسی بیماری کہ جو رسوائی کا باعث بن جائیں نہیں آپ کے بدل پہ تکلیف تھی اللہ نے جب بیماری کا نام نہیں دیا اللہ نے اپنے پیغمبر کی اتنی شان رکھی ہے کہ صرف یہ ذکر ہے کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے آگے ذکر نہیں کیا وہ تکلیف کیا ہے تو تم کہاں سے یہ ڈھونڈ کے لے آتے ہو یہ سارے اسرائیلی روایات ہیں کہ کیڑے پڑ گئے تھے اور زبان پہ بھی کیڑا آ گیا ذکر سے بھی بند ہو گئے ساری جو بات ہے اس میں کوئی حقیقت بس تکلیف تھی کیا تھی اللہ جا اس کے بعد اللہ نے جب نے ہر بانی فرمائی تو حکم دیا اُلْ قُدْ بِرِجْلِ قَحَادَا مُقْتَصَلُمُ بَارِضُمْ وَشَرَابُ کہ اپنا پاؤں ماریں اور اس پانی میں غسل کر لیں اور پانی پیئے بھی اور غسل بھی کریں بس ساری بیماری چلیئے بارہ اور میں نے عمرہ کیا حج قریب اور میں نے رمضان کے مہینے کے بعد میں نے عمرہ کیا اور حج قریب آتے ہی میں نے ارادہ بدل دیا پھر دوست کے ذات حج بھی کر دیا ایک بخری دیں بس ادا کریں پاکستان سے مکہ آئے ہیں لیکن احرام نہیں باندھا دم پڑ گئی مدینہ سے عمرہ کیا ہے وہ تو عمرہ علق ہے وہ تو آپ مکہ آ گئے داخل ہو گئے پھر بعد میں آپ مدینہ شریف گئے میں نے قرآن یاد کیا تھا بھول گیا ہے اللہ معاف کرے گناہ کبیرہ ہے قرآن یاد کر کے بھولا دینا تم کوشش میں لگے رہو نہیں یاد ہوتا نہ ہو ہمارے ذمہیں آئے کہ ہم کوشش کریں اَسَّائِو مِنْ نَعْوَ الْإِطْمَامُ مِنْ اللَّهِ ایک آیت دو آیتیں چار آیتیں روز کی یاد کرتے رہو بس لگے رہو اَسَّائِو مِنْ اللَّهِ مَوْضُوا اُمَّكَ تب بھی دعا ہو سکتی ہے دعا کریں آپ دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو جدا دے اللہ شفا دے پاکستان میں کس فرقے کو حق سمجھتے ہیں آئے سنت والجماد سب حق پہ ہیں بجو مشرق نہ ہو قبر پرست نہ ہو صحابہ کا دشمن نہ ہو آئے بیعت کا دشمن نہ ہو وہ حق پہ ہیں کہ جو سنتیں ہیں ہم ادا کرتے ہیں اِنَّوَ فِلْحَا اگر فرائض میں کتائی ہوگی تو ان اسے قیامت میں کمی کو پورا کر دیا جائے گا اگر آپ کا قطرہ پیش آپ کا نہیں رکھتا ہے بیس پچیز منڈ کے بعد پھر قطرہ آ جاتا ہے اب ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو اور نیچے اندر ریا تھا کو اس کو بدل دیا یا اسی وقت دھو لیا اگر آپ نے شبال میں عمرہ کیا اور پھر حج کریں گے تو ایک بکری دینی ہوگی بھئی آپ کو آخر فضائلِ عامال سے تکلیف کیا ہے مجھے دو آج تک سمجھ لیا ہے تم نہ پڑا کرو نہ سننا کرو بس بات ختم ہو آپ کو تکلیف ہے تو آپ نہ پڑے نہ سنے کوئی پکڑ کے تو نہیں لے جائے گا آپ کہیں جی میں نہیں سنتا بس سلام علیکم روز ایک فضائل عامال فضائل عامال فضائل انہا للہ و انہا علیہ راج جب آدمی کسی اللہ کسی میں نراض ہوتا ہے اس کو اپنے اولیاء کی دشمنی میں ڈال دیتا ہے توبہ کرو اللہ سے معافی مانگو نہ سنو نہ جاؤ نہ ان کی مجلس میں بیٹھو اگر امام بدہ دی ہے نماز نہیں ہوتی تفسیر ابن کسیر سورت المضمل یہی تو پڑھ رہے ہیں اور تو نہیں کیا مقصد ہے میں محقستان کیا تھا واپس آگیا بغیر عمرے کے اور میں حدود مکہ میں رہتا ہوں تو آپ عمرہ بھی کریں اور دم بھی ادا کریں میرا ارادہ نہیں تھا آج یہ آپ کا ارادہ کھانے پینے کا تھا باقی ہر چیز کا ارادہ تھا سامان لانے کا بھی تھا دوستوں کو حدیعہ دینے کا بھی تھا لیکن آپ کے عمرے کا ارادہ ہے اگر آپ آج کل آپ کا نماز کا بھی ارادہ نہ ہو تو یہ بھی چھوڑ دیں کیا خیال ہے ارادہ نہیں تھا نہیں پڑی میں اپنے ساز کو ملنے کے لیے جاؤں گا مدینہ مرہ بلکل جائیں واپسی پہ عمرہ کریں ساز کا خیال ہے تمہیں عمرے کا خیال نہیں ہے کہ مدینہ منظرہ مقات ہیں حضور پاک ہمیشہ احرام باندھ کے آئے ہیں حضور پاک کبھی بغیر احرام کے مقات سے نہیں گزرے صرف ایک دفعہ بغیر احرام کے ہیں جب فتح مقہ ہوا اور فرما دی اللہ نے مجھے اجازت دی کہتے ہیں جی کہ تبلیغ میں جو تین دن لگاتے ہیں چالیس دن لگاتے ہیں اور یہ جو دو دو سال کے کنٹریکٹ پہ آئے ہیں ان پہ تو آپ نے کبھی یہ اطراز نہیں کیا ان کے بیوی بچے اپنے ملک میں ہیں ان کا تو تمہیں شیال نہیں ہے صرف دین کے کام میں تکلیف ہو رہی ہے نہ لگاؤ جناب آپ نہ تین دن لگاؤ نہ تین منٹ لگاؤ اللہ نے تمہیں محروم کیا ہے کیوں لگاؤ ساری زندگی بقاؤ تبلیغ میں حرم میں جگہ ہوتی ہے لوگ باہر کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ محروم رکھتا ہے کہ نماز پڑھیں جان چھڑا کے بھاگنا چاہتے ہیں نماز تو ہو جاتی ہے اگر ہم سجدے میں تو سبیہ ہاتھ کے علاوہ دعا پڑھیں وہ دعائیں جو حضور نے پڑھی ہیں وہ جائز ہیں ہمارا کمپ شمیسی میں ہے ہم جبل عمر کام کے لیے آتے ہیں ہمارا حجیف بلکل حجیف رہا جتے والوں کا بھی فراد ہوگا شمیسی والوں کا بھی فراد ہوگا نماز میں مید بہت آتی ہے آئے گی ہے فلم دیکھتے ہوئے تو نہیں آتی نہیں اگر آپ کو ٹی وی پہ بیٹھے اونچھے گھنٹے مجالے آنکھ جھپکے تو خود غور کرو نا وجہ کیا ہے وجہ یاد رکھو یہی ہے کہ ہمیں شیطان ہر طرح سے روکنا چاہتا ہے کبھی نید کر کے روکنا چاہتا ہے کبھی کانٹے جب ہو کے روکنا چاہتا ہے کبھی گانے سنوا کے روکنا چاہتا ہے آپ آرام سے نید کیا کریں گے تو نید نہیں آئے گی تو جب آپ نید والا وقت جو ہے فلمیں دیکھنے میں گزاریں گے تو پھر تو نید آئے گی پاکستان کے احرام سے واپس حرم تک آئے احرام نہیں پاتا دم پڑ گئی عمرہ بھی کریں جب امام نمار نے قرآن پڑھ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ قرآن پڑھ سکتے ہیں بلکل نہیں سنو اور چکرہ ہو معنی تلوار کے کنارے کا یہ ہوتا ہے یعنی بڑا نازک مقام ہے کہ حدیث پہ عمل لہے الحمدللہ جماعت حق ہے لیکن خدا نہ کرے جب غلطی ہو پھر کیا کریں گے اب دیکھو نا ایک آدمی اپنے امام کی قول بھی عدب کرتا ہے تو نبی کی حدیث کا گستاخ کیسے ہو سکتا ہے اور اگر کوئی آدمی نعوذ باللہ حدیث پہ عمل کر رہا ہے لیکن جہاں حدیث سمجھ نہ آئی تضاد آ گیا تارض آ گیا حل نہ ہوا پھر نتیجہ کیا نکلے گا انکار حدیث یعنی وہ آخری سٹیج میں تو پہنچا ہوا ہے اس کے بعد تو پھر گرنا آئے بیٹے بیٹیوں کے لئے کوئی تواف نہیں اپنے لئے کرو ان کے لئے دعا کرو تواف کے دوران ہاتھ نہیں لگا سکتے خانہ کعبہ کو ما سیوہ حجرِ اسمدی رکو نہیں امانی کے تواف کے نیت کیسے کہیں تواف کے لئے جا رہا ہوں اللہ قبول فرمائے بس زبان سے کہنا بھی ضروری نہیں کہہ دو کہہ سکتے ہو کہتے ہیں کہ میں نے ایک ابولی سے سنا تھا کہ حضرت علی نے چوبیس گھنٹے میں ساٹھ ہزار قرآن مکمل کر لیا یہ اب جناب کسی نے آپ کو غلط سنایا کبھی حضرت علی نے ساٹھ ہزار قرآن ختم نہیں کی حضرت علی انسان تھے ساٹھ ہزار قرآن ایک گھنٹے میں ویسے کوئی تصور ہے حضرت علی نے کبھی ختم نہیں کیا حضرت علی نے کہتے کر لیا بس کسی زاکر نے بنائے ہوگا نا کسی ملنگ نے تکبیر کے الفاظ اللہ اکبر ایک دفعہ دو دفعہ کیا مطلب ہاں جو تکبیر اکامت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور اس میں اگر آپ چار دفعہ بھی کہیں گے شدو اللہ الہ الا اللہ شدو اللہ الہ الا وہ بھی جائز ہے ایک ایک دفعہ کہو وہ بھی ثابت ہے اگر دم پڑ جائے تو ایک بکری حدود حرم میں زبے کر کے غریبوں کو کھلائیں ان کا پیسہ نہیں دیا جا سکتا اگر ہم حج میں جائیں گے مکہ والے لوگ ہیں امام کے پیچھے پڑھیں اسی طرح پڑھیں ورنہ اپنے خیمے میں اپنی جماعتیں گئیں سننی لڑکے کا شیعہ لڑکی سے نکاح نہ کریں حضور کا نکاح جو ہے بی بی خدیجہ جیسا کس نے پڑھایا تھا تمہیں کیا فکر ہے جی نہیں اب دماغ کی خرابی ہے کہ نہیں یہ سوال ہے ابو طالب نے پڑھایا تھا اور اس وقت قرآن آیا ہی نہیں شریعت آئی نہیں اسلام آیا ہی نہیں آپ کی عمر پچیس سال تھی نبوت تو چالیس سال کے بعد بھی لی ہے میں چھٹی پہ کیا تھا واپس آگیا ہوں عمرہ کر سکتا ہوں کریں گے تو پھر حج کرو گے تو بکری دینی ہوگی حج نہیں کرنا ہے سو عمرہ کرو میں نے شبال میں اگر عمرہ کیا ہے اور حج کروں گا تمتو ہو جائے گا ایک بکری آپ کو دینی ہوگی اور امام ہوا نہیں پناہ مطلعہ دے تو بڑے سخت ہیں وہ کہتے ہیں مکہ والے کو عمرہ ان مہینوں میں نہیں کرنا چاہیے اگر عمرہ کرے گا تو اس کو دھمیں جبر دینی پڑے گی وہ کہتے ہیں جرمانے کی بکری دینی پڑے گی تمتو نہیں ہوگا اس کا لیکن امام احمد ابن حمبر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بس عمرہ کیا حج کیا تمتو ہوگی رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَانْتَ رَبَّنَا وَرْحَمْ مَوْتَانَا وَاسْتِجِبْ دُعَاعَنَا وَلَا تُخَيِّبْ رَجَاءَنَا بِرْحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الْرَاہِمِينَ اللہم منصر الاسلام والمسلمين اللہم منصر المجاہدین في كل مقان اللہم محفظ سائر بلاد المسلمين وحاجر بلد الامین فجال آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً الى يوم الدین برحمتك يَا اَرْحَمَ الْرَاہِمِينَ صل اللہ تعالی على خیر خلقه سیدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم وعليك برحمتك